بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی یہ بیس ایچ پی کی موٹر پر سیٹ اپ لگا آٹے والا سیٹ اپ چاول والی مشین لگی ہوئی گیا یہ آپ کو دکھتے ہیں یہ پہلے اسی دکان میں لگا ہوا تھا یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو اس کی لگائی تھی یہ اسی چھوٹی سی دکان میں سارا سیٹ اپ لگا ہوا دو چکھیاں لگی تھی چھنہ بغیرہ ایلیویٹر بغیرہ سائیک لون بھی لگا ہوا تھا اسی چھوٹی سی دکان میں یہ ساتھ والی دکان میں بائی کی کریانے کی دکان تھی جائے والی تو اب انہوں نے یہ کریانے والا کام بند کر دیا ختم کر کے یہاں پہ یہ شیفٹ کر لی مشینے چھنہ بغیرہ اسی طرف لگا ہوا ہے باقی جو مشینے آیا اس طرف کر لی ہیں مطلب کہ جو دولگ مٹی بغیرہ والا کام ہے وہ دوسری دکان میں باقی جو آیا چکی بغیرہ اس طرف لگا لی یہ موٹر بیس ایچ پی کی اور وہ دوسری طرف جو نظر ہے وہ دلیے کے لیے مشینہ کپڑے والی بغیر سائیک لون کے یہ تینوں مشینے ایک موٹر پر چل رہ رہی ہیں مطلب ایس ایم اٹھاراں بھی چکی ہیں یہ دونوں چکی ہیں بھی ایک ہی ایک ان کے درمیان میں موٹر لگی ہوئی ہے بیس ایچ پی کی جو بھی چلانی ہوتی ہے ایک کا بیلٹ اتار دیتے ہیں دوسری کا لگا لیتے ہیں یہ فونڈیشن دیکھ لیں آپ وہی گاڈری والا فونڈیشن بنا کوئی کنکریٹ والا فونڈیشن نہیں ہے بس رابل پولٹ پر رابل پولٹ بغیرہ بائینے لگائے ہوئے تھوڑے سے اس کے دو چار لگائے ہیں دو اس طرف ہیں دو درمیان باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا یہ چکی ابھی چل رہی ہے پنتالی نمبر کی چکی آٹے کے لیے جو لگی بیس ایچ پی کی موٹر ہے سولر پہ چل رہی ہے اس وقت ویسے ان کے پاس واپٹا اور سولر دونوں میں واپٹا والا آپشن بھی آیا لیکن ان سولر پہ ابھی چل رہی ہے مکمل سولر پہ چل رہی ہے آپ اس کا لوڈ بغیرہ چیک کرواتے ہیں اور پروڈیکشن بغیرہ بتاتے ہیں یہ سائکلون ہے اس کا آٹا باہر آ رہا ہے ماشاءاللہ زبردست پروڈیکشن ہے ہے اس کی سولر پہ چل رہی ہے بلکل نارمل لوڈ کے اوپر سولر سترہ امپر کے اوپر چل رہی ہے تو اس کی چھے من کے پاس جو ابھی بھی پروڈیکشن ہے اگر بیس امپر تک اس کو یا بیس بائیس تک لے کے جاتے ہیں تو یہ ساتھ آٹھ من تک جا سکتی ہے تو ابھی بالکل نارمل لوڈ کے اوپر چیہ کے چلا رہے ہیں آپ کو لوڈ بغیرہ ان کا چیہ کرواتے ہیں یہ سائکلون آپ دیکھ لیں سائکلون ابھی بھئی تھوڑا چینج کرنے لگے ہیں اس کا بند بھی کر سکت ہیں اس کا ڈسٹ لاک کی موٹر لگی اس کو بند کر کے بھی آپ توڑا چینج کرتے ہیں لیکن یہ ویسے ہی کر رہے ہیں بغیر بند کی ایسی ہٹا لیتے ہیں وہ بھر گیا ہے دوسرا لگا دیئے اس کے اندر یہ جو چکی ہے یہ پنتالی نمبر کی چکی ہے دلیے بغیرہ کے لیے لگا ہی ہے کوئی اس طرح کاٹا جاتا ہے جو سائیکلون میں نہیں پسائی کرنا ہے یا دلیہ بغیرہ آتا ہے جانوروں کے لیے اس کے لیے لگائی ہوئی ہے یہ سامنے دیکھنے ایک ہی موٹر لگی ہوئی ہے یہاں پہ ایک کا بیلٹ اتار دیتے ہیں دوسری کا لگا لیتے ہیں جو بھی مشین چلانی ہوتی تینوں میں سے اس کا بیلٹ لگاتے تھے دوسری کا اتار دی ایک لائن میں سیدھی لگی ہوئی ہے گارٹری والا فانڈیشن اس کے لگا ہے وہ سیمنٹ والا فانڈیشن ہی بنا رہا ہے وہ سامنے آپ کو ایسے متھارا نظر آ رہا ہے وہ ان کی وی ایف بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دیکھیں لوڈ ابھی چل رہی ہے لوڈ آپ کو چیک کرواتے ہیں چکی کا پہلے یہ بالکل نارمل سے لوڈ کی اوپر چل رہی ہے سولہ شارعہ کچھ ہمپیر لے رہی ہے سولہ شارعہ چھے پانچ چھے تین چار یا ایسی چل رہی ہے دیکھیں بالکل نارمل لوڈ ہے موٹر کو پتہ ہی نہیں ہے میں چکی چلا رہی ہوں اور یہ تقریباً اس کی پروڈ ایکشن ہے چھے من کے پاس یہ تین انگلیاں گالے کی جا رہی ہیں گالے کے اندر اتنا گالا ہے یہ ویڈیو میں دیکھنے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک گندم بلکل تھوڑی تھوڑی سی جا رہی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک پروڈ ایکشن ہے اس کی یہ ایسے ہم اٹھا رہا ہے چار جالی والا یہ اس کا پائپ جو اس کی سائٹ پر نظر آ رہا ہے اس کا پائپ ہے جو پھک وغیرہ دوسرے کمرے میں شفٹ دور نکالنے ڈبل بلور والا پالچر ہے نا تو اس کی پھک جو ہے دور کئی پھینکنے کے لیے نا جو چکی والے کمرے میں نہیں یہ وہاں سے آتی ہے اس دیوار میں صرف راہ کی ہے یہ پائپ لگا گیا اس یہ جو دکان نظر آری سامنے اس کے اندر جو ہے اس کی پھک وغیرہ جا رہی ہے یہ جو چھاننا لگا اس کے ساتھ الیویٹر پہلے اسی کمرے میں لگا تھا سب کچھ تو اس کی جو ہے یہ موٹر لگی ہے وہ نیچے پائپ لگا ہوا اس کا اس کی جو صفائی ہو گئے دول وغیرہ اس کے جہاں پہ کھڑا نکالا اس کے اندر جاتی ہے باقی یہ پائپ کے ذریعہ آبائی رہا جاتی ہے پھر وہ جو کھڑا ہے اس کو کھالی کر لیتے ہیں تقریبا کچھ دنوں بعد یہ ان کی سولر پلیٹے لگی اسی طرح دوسری طرف چھتی ہے نا یہ صرف پانچ پلیٹے نظر آ رہی ہیں باقی دوسری طرف ہے چوتیس پلیٹے لگی ہوئی ہیں پانچ سو پچاسی وارٹ والی یہ ان کا ٹرانس فارمر لگا ہے پچی کے بھی کا ٹرانس فارمر بھی لگا ہوا ہے اگر کوئی سولر بھی موسم بغیرہ خراب ہے کوئی کام نہیں سولر کر رہا ہے تو پھر اس کی اوپر یہ بجلی کی اوپر چلا لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ دور سے دیکھنے یہ ابھی آپ کو ان کا جو ایسی ام اٹھارا لگا ہے اس کا جو چاول کا صرف اکیلا پالشری لگا ہے اس کا جو چاول والا ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کے ذریعے زبردست چاول نکال رہا ہے یہ پائپ دیکھنے سائی چکھی کس طرف لگی ہے دوسری سائیڈ پہ دیوار کے ساتھ جو ہے سائی کلون لگا ہوا ہے اس کی جو ابھی اس کے اوپر آیا ہو ہے چاول نکالنے کے لیے تو یہ کچھ نکالے پڑے تھے پہلے سے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اس کی زبردست جو اینا کوالٹی تیار کر رہا ہے چاول یہ تقریباً نائنٹی ایٹ پرسینٹ جو اینا چاول صحیح نکال رہا ہے بلکل فرس کلاس نہیں کر رہے ہیں صرف پالشری لگا تو اچھا بنا ہوا ہے پالشر یہ اس کا زبردست چاول ہے تو بلکل کوئی چاوٹا چھوٹا نہیں ہے چاول کے اندر زبردست نکال لیں ہیں یہ ان کی دکان دور سے دیکھ لیں آپ درمیان میں سے بلکل اکھا لیا ہے ایک دیوار کے ساتھ مشینے لگی ہوئی ہیں تو دوسری دیوار کے ساتھ یہ اٹھا آ رہا ہے یہ گندم جو ہے سائی کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ دوسری طرف جو ہے سائی کلون لگا ہوا ہے باقی بھائی نے زبردست کا اس کے اوپر سیکیورٹی بغیرہ کا انتظام بھی کیا ہے کیمرے شاملے لگا کے بڑا زبردست ہو لے گا یہ جو سائی کلون کا جو گرم ہوا والا پائی بنا وہ لگا یہ آپ کو دوسری طرف سے جا کے دکھاتے ہیں یہ اوپر سفید پہ وائٹ جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو پائی کے دوسری طرف سے جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو گرم ہوا چکی جو آتی ہے نا گر چکی میں سے تو وہ بھائی نے کہا ہم کمرے میں بالکل بلکل زبردست ہو لے سکون ہے کوئی ڈسٹ بغیرہ نہیں ہے کوئی گرم اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے چکی والے کمرے میں بالکل سکون موڑا ہے جو باہر آ رہی ہے بائی بائی باہر نکالا ہوئے دوسری طرف سے جو سائی کلون کے اوپر لگا ہوا تھا یہ بھائی نے کیمرے شاملے لگائے ہیں یہ ایک لگا ہے چار پانچ کیمرے لگائے ہیں دو یہ لگائے ہوئے ہیں ایک دوسری طرف لگایا ہوا ہے اگر سولر کا کرنٹ تھوڑا کم بھی ہونا تو واپتہ اور سولر مکس کر کے بھی چلا لیتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی زبردست سے چکی چلتی ہے مطلب کہ اگر موسم خراب ہے تھوڑا بہت کرنٹ آ رہے ہیں تو واپتہ بھی سا شیر ہو جاتا ہے اس کے